موسیقی ہم تمہاری ساری شرطیں مارنے کے لئے تیار باشرد شرد جب تک ادھے سنگھ خود یہاں پر آکھ آکھ ہمیں کلے کی چاہوی سپورت نہیں کرے کرے گا ہم یہ جنگ ختم نہیں کرے گا جاؤ اور جا کر یہ پہے گا اپنے پرداب کو سنا سکتا اب جب کی یہ شانتی وارتہ اور سفل ہو چکی ہے تو ہم اپنے پرمک سینہ پتی کا سندیش آپ کو سناتے ہیں جائمل لکھے جواب جد سنجے اکبر شاہ آن پھرے گڑ اوپرا ٹوٹا سر پتشاہ اے اکبر پر ہاں سے سنجے جائمل کا اوٹکار گڑ میں پرویش تو تُو میرے شب کو کچھل کر ہی کر سکتا ہے ہے گڑ ہمارو ہوں گھنی اسر پھیر کی مہا گوچیاں گڑ چچوڑ بھی دیدی مہے دیوان یوگی اس تمہیں یہ گڑ میرا سنگرکشک بنایا ہے میرے راجہ نے مجھے یاد میرے جیبت رہتے چھترو سوچ بھی کہہ سکتا ہے میرے گڑ میں پرویش کرنے کی بات جبکہ اس کی چابیاں مجھے سواپی ہے راجہ آپ نے اپنا بہمول سمیہ دیا اس کے لیے دھنیوا تم دونوں کو نہیں پتا کیا تم جلے الہی کے تامنے ہو جانے سے پہلے کورنیش کرنا چاہیے تھا جہاں پناہ کو یہاں چارکتا ہم سمیہ آنے پر اوشہ پوری کھنے کھنے رکھ جاؤ سین آلی ایوار کے پرتی تمہاری وفاداری دیکھ کر ہم آنکھوں ہم بہادروں کی ہمیشہ سای حضرت کرتے آئیں کلے پر دفتے ہم حاصل کریں تو بتاو کلے کو جیتنے کے بعد ہم تمہارے ساتھ کیا سبوک تمہیں گلام بنائیں یا پھر تم دونوں کو چھوڑ چھوڑ یہ یدھ ہم اپنے انتن ساس تک لڑیں گے اس سے پہلے کوئی بھی آتم سمرپن نہیں کرے گا اس لیے یہ تیہ ہے کہ ہم سب ہی اپنے چتار کے لیے پرانوں کو نیو شاور کر دیں گے ہو سکے تو ہمارا اور ہمارے اس ترکے ویر یدھاؤں کا انتن سنسکار تم دیکھتے جاؤں کیسا کرواتے ہیں تمہارا انتن سنسکار کاموش بہت ہو گئی تمہاری یہ باتیں صرف بول سکتے ہو تم لوگ لوگ لڑ نہیں سکتے چار مہینے سے ہم اس ترک پر قبضہ نہیں کر پائیں کیوں اس ترک پر ایسے چنگزو ہے اور ہمارے یہاں پر نہ مردوں کی فوج جن کے کھیمے میں آ کر پرداب بچ کے نکل دیا ان مہوار کے بہادروں کے ساتھ بلکل ویسا ہی کیا جائے جیسا یہ چاہتے ہیں ان کی عزت کرو اور یہ سوچو ان بہادروں کو جنگ میں کیسے ہرا ہوگی بیٹا دودھ پی لے 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 ب ہماری جانتا کب تک ستھی ایسی آگئے کہ ہم ایک نوجات شیشو کو دودھ تک نہیں دے پا رہے ہیں بلگ بلگ کر رو رہا ہے وہ کے کارن ہم ابھی کچھ پرابند کر کر آتے ہیں نہیں آجام دن نہیں نہ جانے دورگ میں اور ایسے کتنے بچے ہیں جن کا پیٹھ ہم نہیں بھر پائیں گے ان کا کیا اگر ستھی یوں ہی رہی تو بہت شیگ رہی یوں پتہ آپ تو سوچ رہے ہیں نا شاندی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کنٹو اس مگل نے ہمارے شاندی پرستاف کو ٹکرا دیا ہم یہ جنگ ختم نہیں کریں گے جاؤ اور جا کر یہ پہگام اپنے پرطاف کو سنا دوں اب وہ پورنا روپ سے تیاریاں کر رہا ہے ہم پر نرنائے کا اکرمان کرنے کی کیسے کر رہے ہم اس کا سامنا نہ بھوچن ہے ہمارے بھوچن ہاتھیار ہمارے سینکوں کو بھوچن اور ہاتھیار دونوں کی ہی آوشکتہ ہے ستیتی ستیتی بھی ایسی ہے کی خادیاں نے بھی سماپت ہو رہا ہے ایک سمائے کا بھوچن نہیں دے پا رہے ہیں ہم انہیں اور پتہ ہمارے میوار کے سینک تو ویر ہیں دیکھے گا آپ اپنی ماتر بھوننے کے لیے ایک خالی پیٹ بھی لڑ لیں گے جانتے ہیں جبتے ہیں ہمارے سینکوں نے کئی بار اپنی ویرتا اور سینشیلتا ست کیا ہمارے سامنے کینٹو ان کے ان کے پریوار رکھا گیا ان کی پتنیاں ان کے بچے وہ ایک اب تک بھوکے رہیں گے بینہ کے تاروں کو ایک حد تک ہی کھیچنا اوچت ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی ایک راجہ کو اپنی سینہ کی سینشیلتا کی پرکشا ایک سیمہ تک ہی لینی چاہیے یدی وہ چاہتا ہے کہ اس کی پرچہ اس کی سینہ اس کے لیے پران دے تو اسے بھی انہیں بھر پیٹ کو خوچن دینا چاہیے اور ہم ہم ایسا کرنے میں اسفل ہو رہے ہیں اسفل سینہ اور ناغریکوں کی ساتھ ساتھ آپ ہمارے راجہ ہے اس سمیں اور ہمیں سپش دکھ رہا ہے کہ آپ اسفل نہیں ہو رہے ہیں کوئی پرطا پریشتی تھیا ایک کچھ اس طرح ہے کہ یدی آپ کے جگے کوئی اور بھی ہوتا تو کب کا حدیار ڈال چکا ہوتا یہ تو پرچہ کا آپ کے لیے وشواس ہے سممان ہے اور یہ کوئی اسفل راجہ کے چنگ نہیں ہے کوئر پتا مانا کی اناج بہت کم ہے پرانتو آپ کی پرچہ کا پریم آپ کے پرتی بہت ہے کوئر پتا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تیت سن جی جائیے اور سارے ناغریکوں کے پاس کوئر پتاپ کے نام کا جو بھی خادانیا بچا ہے اسے اکترت کیجئے جائیے اور انہیں بتائیے کہ کوئر پتاپ نے کہا ہے کہ اس کٹھنائے کے سمیے میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کوئی اناچ بچا ہے تو دے دیجئے کوئر پتاپ نے کہا ہے کہ جو اناچ بچا ہے وہ سب کے کام آنا چاہیے ہاں 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 بھی لاتے ہیں دنیاوال چو بھی خادیا ساماکری اکترت ہوگی ہم اسے ایک ہی ستان پر مل کر بنائیں گے اور مل باٹ کر کھائیں گے پھر چاہے وہ درباری ہو یا ایک سادھارن کسان یہاں کیا کچھ کھانے کے لئے ملے گا ہاں ہاں آج سب لوگوں کو کھانے کو ملے گا بس تھوڑی سی دیر اور جی دھنیاوال ارے ارے اے کیا کر رہی ہو جتنی آوشکتہ ہے اتنی ہی لکڑی جلاو ویرتھ میں کیوں جلانا پتا نہیں کل جوہر کن میں کتنی آوشکتہ پڑے گی ان کی کیا بول رہے گے آپ کیا ہم سب بھائی بھی تھے اپنے لئے کوئی بھائی نہیں ہے کورانی سا پر اس کے لئے تو لگتا ہے نا بھائی پر اس کی چندہ آپ مت کیجئے کرتے ہوئے نبھانے کے لئے ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا مثال ہے آپ ایک سچی راج پتانی کی کرتے ہوئے ہمیں آپ پر بلیدان ہی تو اصلی پہچان ہے ہم راج پتانیوں کی کل ہم پھر سے ایک بار دکھا دیں گے ہستے ہستے مرتیوں کو گلے لگا کر ہم ہمارا آدرش ہمارا تیاغ اور ہمارا بلیدان جائے کل جائے کلی جائے کلی رائی کلی جائے کلی جائد لینجی جائد لینجی جائد لینجی گناہ یقنی شکا hubs آپ کے نام پر بڑے گیا چھوٹے گیا چھو بھی بچے کچھ ان قش تھا ان سب نے ساتھ میں مل کر بنایا بہوچن اور دیکھنا، یہ سب بھی مل کر ہی بہوچن تھے مانا کی ان ق potential ہے پر ان تو ایک بات نِشجی تھی کہ یہاں پر آج کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا اجت یدیب یہی پریم اور ایکتہ پورے دیش میں بنی رہی نہ تو کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا کیونکہ یہی ہے ہماری شکتی ہمارا سنسکار ہماری سنسکردی جب ایک راجہ رنگ ساتھ پہنٹ کر بھوجن کرتے ہیں تو مانب مانب کے بیچ کے سبھی بھی دعوی پیٹ جاتے ہیں تو اس ایکتہ کو کبھی کوئی مغل ہرا نہیں سکتا لگتا ہے آج کی رات کوئی بھی مغل حملہ کرنے کی چورت نہیں کرے گا کافی خاموشی ہے فضا میں یہ آنے والے طفان سے پہلے کی خاموشی ہے میاں اس وقت اکبر بھی یہی سوچ رہا ہوگا کس کے لئے پر زبردست حملہ کیسے کرے کونی بردست حملہ کیسے کرے کیا کونی بھی کونی مولدی ڈیوڑی تکیر بس آپ سب کے لئے ہم بھوجر لے کر آئے تھے دیکھنے آئے تھے کہ یہاں کے حالات کیسے آپ چنتید مت ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ہوتے کوئی بھی مغل اس قلعے کے اندر خوش نہیں پائے گا وہ دیکھئے سیما پار کیسے ڈر کر بیٹھے ہیں مغل جو حال ان کا کل ہوا تھا ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے یہ مغل وہ مغل بھلے ہی درگ کے باہر ہو کینطو ہر شن ہر پل وہ اپنی جیت کو نشجت کر رہا ہے سمبھا وطا وہ اس بات سے بھلی بھاتی پریچت ہے کہ درگ میں کم اناج ہونے کے کارن سب ہی بھوکے ہیں اور اس وفتہ سے نپٹنے کے لئے ہمارے پاس آدھیک سمیں بھی نہیں ہے وہ اس بات سے بھلی بھاتی پریچت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے اس کھانے کے اگر یہ خوشبو اس کلے تک پہنچ گئی تو راج پوتوں کو اور بھوکا بنا دے گی اور یقیناً وہ ہمارے سامنے اپنے ہتھیار ڈال ہی دیں گی موسیقی 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 سارا عوام بھوکا مر رہا ہے اور یہ مغل داوتی ہیں اڑا رہے ہیں جلال مشارلا لاؤ اس کی چامنی پر نشانہ تو لگائیں بسماعل بھائی وہ مغل ہماری آکرمند کی سیمہ سے باہر ہیں یہ توپ کے گولے پسے کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتے تو مرپتہ آپ یہ اسماعیل کھان کی توپ ہے اٹھو یہاں سے ہم رہے ہیں پوکے اور تم کھاؤ مرگ مسلم نشانہ تو بہت اچھا تھا اتھا آتی اتھا شکریہ بسمال بھائی آپ ہمارے لئے کھانا لائے ہیں ہم جانتے ہیں کیوں شکریہ پھر اس کھانے کی ضرورت کسی اور کو زیادہ ہے لے جائیے یہ کھانا اور تقسیم کر دیجئے ضرورت مندوں کے بیچ برا مند مانی بھی رہا تھے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جاتے وقت آخری کھانا ہم آپ کے ساتھ کھا کر جائیں گے ایک بڑھان کا بڑھا ہے اور بڑھان کا بڑھا کبھی کھالی ہاتھ نہیں جاتا اور مانی بڑھان کا بڑھان کا بڑھانا ہے اور مانی بڑھانا ہے اپنی بڑی گوستہ کیا اب ہم ان راست راتوں کو نہیں چھوڑیں گے حسن خان، نبی خان، حسین علی حملے کی تیاری کرو اب ہم خود حملے کریں گے جو درار کیلے کی دیوار پر آئی ہے اسی درار سے ہم کے لے کے اندر داخل ہوں گے اسوارار یا پاہ اور انشاءاللہ فتہ ہماری ہوگی کتنی شانتی ہے یہاں پر بہت دنوں کے بعد ایسی شانتی دیکھنے کرنے نہیں ہے یہ کچھ ہی پلوں کی شانتی ہے عجبتے یہ شانتی کی پیچھے ہمیں ایک بھیاوے تفان دکھ رہا ہے اس نے اکسمات ہم پر حملہ بند کر دیا ہے اور گت کی درشتی سے ہماری اور دیکھ رہا ہے کہ کم ہم کمزور پڑے اور وہاں پر آکھ بند کریں اور دکھ کی بات تو یہ ہے عجبتے کہ بھارت ورش کے ادھکتہ راجاؤں نے خوٹنے ٹیک دی اس موکھل کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے عجبتے راجپتہ نا ماتر کسی بھومی کا ٹکڑا نہیں ہے راجپتہ نا نام ہے ایک ویچار کا آن بان اور شان سے سر اٹھا کے جینے کا سوطنططہ کی چاہ کا کینٹو ہمارے لوگ وہ اپنے ہی نیجی ویقتقت سمسیاؤں میں اتنے اُلج گئے ہیں کہ وہ بھول چکے ہیں اس ویچار کو کینٹو یہ میواڑ ہے عجبتے ہمارا میواڑ آتم سممان اور سوطنططہ کے اس امیٹ چاہ کو ہم جیویت رہیں گے ہم رہیں یا نہ رہیں کینٹو یہ ویچار سدائے ویس بھومی کو جیویت رہے گا اس کی رکشہ کریں گا اور دیکھیں گا اور راجپتہ نا سار اٹھا کے جیویت رہے گا سار اٹھا کے موسیقی موسیقی